بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور دعا یہی کہ سب بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفظ و مان میں ہوں گے اور آپ سب کے دسترحان ہمیشہ ہرے بھرے رہیں سجے رہیں آمین آج کے ہماری ریسپی ہے ایک ایسی ریسپی جو آپ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سکرین شاٹ لے لیجیے گا آگے چل کے بتاتی ہوں بنا کیا رہے ہیں ہم یہاں پہ ہم نے لیے ہیں چکن کی پیسز بریسپیس ہے اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا اس طرح سے فیلے میں بھی اور کچھ میں نے جیسے سٹکس کٹ کرتے ہیں اس طرح سے سٹرپس اس کی کٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے جیس کو آپ نے فوک کے ساتھ یعنی کانٹے کے ساتھ کر لیں یہ اس طرح کا ٹول ہے آپ کے پاس تو اس کے ساتھ تھوڑا سا پرک کر لیں یہاں ہم نے لیا ہے آدھا کپ دہی اس میں ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون ادھا کلیسنو ہری میچ کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے سویا سوس ایک چمچ لیسن کا پاوڈر تھوڑا سا بیکنگ ساوڈر نمک ایک کھانے کا چمچ چلی سوس دو کھانے کی چمچ کٹی لال میچ ایک چائے کا چمچ لال میچ کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سرکہ ایک کھانے کا چمچ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو چکن ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال کے اچھے سے مسالے کو کوٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے جتنا ٹائم آپ رکھ سکیں ایک دو تین چار گھنٹے یا آدھا دن آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ مسالہ ہم نے میرینیشن اس کی کر لی میں دلیا ہے دو کپ اس میں ون ٹیبل سپول لیسن کا پاوڈر ون ٹی سپول لالوش کا پاوڈر نمک ایک کھانے کا چمچہ اس کے ساتھ چکن پاوڈر ڈال دیا ہے ایک کھانے کا چمچہ اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد یہاں ہم نے میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے اور جب آپ اس کو کوٹ کریں گے تو آپ نے خوب اچھے سے اس کو دبا دبا کے اس طرح سے کوٹنگ اس کی کر لینی ہے ٹھیک ہے خوب اچھے سے دبا کے اپنے کوٹنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے تھنڈا پانی اچھا تھنڈا پانی پاس رکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے ڈپ کر کے پانی سے نکالنا ہے اور دوبارہ میدے کی مکسٹر میں ڈال کے آپ نے اسی طرح سے ہاتھوں سے اچھے سے پریس کرتے ہوئے اس کو آپ نے کوٹ کر لینا ہے جتنے بھی آپ کے پاس چکن کی پیسے سے ان سب کو کوٹ کر لیں اور جو ہم نے سٹرپس کٹ کی ہیں دیکھیں ان کو بھی اسی طرح سے میں نے اچھی جی کوٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے جی اس ٹیج پہ آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں فریز کرنا چاہے تو آرام سے آپ فریز کر لیجی جب آپ کو ضرورت ہوں آپ نکالیں اور اس کو فرائی کر لیں اب جو چکن کی فلے ہیں ان کو ہم برگر کے لیے فرائی کریں گے تیل گرم ہوگا لیکن پھر ہم اس کو تھوڑی دھیمی آنچ کر کے یعنی میڈیم ہیٹ کے اوپر کک کریں گے تیز گھی میں میں نے اس کو ڈالا اور جب میں نے ڈالا ہے تب میرا کیمرہ آف تھا اس لئے یہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی ہے پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرائی ہو رہے ہیں گرم آئل میں ڈالا تھا اور پھر ہم اس کو میڈیم ہیٹ پہ اچھے سے کک ہونے دیں گے تاکہ یہ خوب اچھے سے کرسپی ہو جائے اور اس کے اوپر جو زنگر کا ٹیکسچر ہے وہ بہت اچھا آج ہے تو ہم یہ زنگر برگر بنا رہے ہیں اور جو ہم نے سٹریپس کٹ کی ہیں اس سے ہم بنا سکتے ہیں زنگر شواربا زنگر پراتھا رول کچھ بھی ٹھیک ہے تو یہ سوس بھی آپ کی اسی طرح سے کام آئے گی ایک کپ میونیز ہم نے لی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تقریباً تین کھانے کے چمچے کریم پیکٹ والی کریم آپ نے یوز کرنی ہے دو کھانے کے چمچے دہی دو کھانے کے چمچے لہسن اور ہری میچ ادرک نے ہی شامل کرنا ہے لہسن اور ہری میچ کا پیسٹ ایک ٹی سپون چلی سوس ایک ٹی سپون سرکا ایک ٹی سپون سویا سوس اور آدھا کپ ٹوماتر کیچپ ہم نے اس میں ڈالنی ہے چٹکی برابر نمک ڈال کے اس میں ڈالیں گے آدھے لیمون کو رس سفید میچ کا پاورڈر ایک چائے کا چمچہ اور کالی میچ کا پاورڈر بھی ایک چائے کا چمچہ ڈال کے ہم نے خوب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے تو یہ ہماری بہترین سی سوس تیار ہو جائے گی جو ہمیں برگر میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں بلکل آپ کو مارکٹ والا فلیور آئے گا زنگر پراتھا رول بنا رہے ہیں زنگر شواروہ بنا رہے ہیں یہی سوس یہی میرینیشن اور یہی میدے کا جو مکسٹر ہم نے بنایا ہے تینوں ریسپیز میں آپ کو کام آئے گا چکن کو آپ نے میرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے آپ کو سٹرپس میں کٹ کر کے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں فیلے میں کٹنگ کر کے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو بنانا ہے یہ سوس بنائیں اب آپ پراتھا رول بنائیں یہ شواروہ بنائیں یا آپ برگر بنائیں کچھ بھی یعنی آپ وہ چیز کے جی مارکٹ سے ہی زنگر کھایا جا سکتا ہے اور زنگر مارکٹ والے ہی بنا سکتے ہیں بلکل ایک آپ کا غلط ایک حیال ہے تصور ہے اس کو ختم کر دیجئے آپ بلکل گھر پر بنا سکتے ہیں بلکل مارکٹ جیسا بنا سکتے ہیں برگر یہاں پر میں نے لیا ہے بنز اور ان کو کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد ان کو ہلکا سا آئل ڈال کے ہم نے سیک لینا ہے ہلکا سا کرسپی کر لینے کے بعد ہم اس کے اوپر ساری جو بھی ہم نے ریڈی کیا ہے سب سے پہلے ٹومائٹو کیچپ اس کے اوپر جائے گی اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے سپریٹ کر لینا ہے اس کو سپریٹ کرنے کے بعد سلات کے پتے چکن کے فلے جو زنگر کے ہم نے تیار کیے بندگو بی باری کٹی ہوئی اور سوس جو ہم نے ریڈی کی ہے دوبارہ کیچپ لگائی اوپر کے جو اس کے کورڈ ہیں اس کے اوپر اور ہم نے اس کو بند کر لیا تو یہ ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے زنگر برگر تیار ہے آپ افتار میں بنائیں یا ایت پہ بنائیں انشاءاللہ یہ ریسی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی پرائیز ضرور کیجئے کا فیڈبیک ضرور دیجئے کا پسند آئے تو لائک و شیئر کر دیجئے کا چینل پر نہیں ہے سبسکرائب کر دیجئے کا انشاءاللہ یہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی دوبارہ ملاقات اللہ حافظ